بہت مطلب ہے کونگریچولیشن میں نے پی زندگی میں ایسے پچاسوں معاملے دیکھے اور پچاس میں سے کم سے کم انچاس معاملے میں جب کہیں دل نہیں لگا بعد میں اس سے بہتر ہی وقتی ملا اگر کبھی ایسا ہونا منی من میں بتھائی دینا اپنے آپ کو گم بچ گیا ہاں بول دیتا تو فن جاتی ہاں بول دیتے تو مر جاتا اور من میں بھاو گئی رکھنا ہے تو نہیں کوئی اور سای مات کھا سٹریس نہیں لینا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کی عمر میں آسان نہیں ہوتا ہے آپ کو رات رات بر سپنے ہائیں گے بیچینی ہوگی کروٹیں بدلتے رہے ساری رات ہم آپ کی قسم آپ کی قسم یہ سب ڈراما ہوتا ہے یہ فلمی گیت ہے مجھے گیت کا بیتا ہیتنا ہی آدھ ہے کہ مجھے ہر بات میں وہی دباغ میں آتا ہے میں کیا کروں یہ ہوتا ہے آپ کی عمر میں پر وہ بھی ایک فیز ہے اگر یہ فیز نہیں جیا تو بھی کیا جیون جیا کبھی کبھی بیچینی ہوگی تو نہیں چاہیے ورنہ زندگی میں مزا کیا ہے اگر ہر چیز لینیر ہے ہر چیز فرمولائز ہے پھر مزا گیا ہے زندگی میں یہ اٹھا پٹک یہ بیچینی یہ گھبرہت یہ تناہ و سنتراس بھی تو ہونا چاہیے کبھی کبھی زندگی میں اس سے مورے ستی تب ہوتی ہے جب آپ کسی ریلیشنشپ میں ہیں اور وہاں بریک اپ ہو جائے یہ بھی ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو بڑی کھری خونٹی سنانے کے مورن ہوں جس طرح کا پیم آپ لوگ کی پیڑی میں ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی پیڑی خراب ہے ہر پیڑی ایسی ہوتی ہے بس یہ کہ آپ کی پیڑی کو ستوبیدھائی زیادہ مل گئی ہے ہماری پیڑی میں چھتھی لکھ کے بھیجنی پڑتی تھی بڑا رسک ہوتا تھا چھتھی لکھوں کاغذ پہ پھر ایک ڈاکیہ ڈھونڈو بھروسے کا بھروسے والا کوریئر بوئی یا کوریئر گل جا کے چھتھی وہیں دیکھا ہے جہاں ہم نے کہا ہے یہ بھی ڈاؤٹ نہیں ہوں کشیور کو دیکھا جائے یا کبوتر پہ بات کرو کبوتر جا 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 پہلے پیار کی پہلے چھتھی ساجن کو دیا کبوتر کا کیا بھروسہ کس کو دیکھا جائے لیکن کتنا تناول تھا اس زمانے میں آپ کے زمانے میں کیا ہے سیدھے وٹس اپ نگالہ کون کون سی اپ ہوتی ہے میں نے سنے کچھ اور اپس ہوتی ہے میرا نمبر والے بھی ہوتی ہے انسہ ہوتا ہے ایک اور بھی تو کوئی ہوتی ہے وہ جس میں کارٹون جیسا مو بن جاتا ہے سنیپ چیٹ ہاں سنیپ چیٹ پہ سے لے گئے میں نے سنے کہ اس میں نمبر بھی نہیں جانا پڑتا ہے سب کوئی چک کر رہا ہے وہاں ڈھونڈ لیا کسی کو کچھ کنوے کرنا اتنا آسان دنیا میں کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آسان ہے ان سب کے اوپر ٹنڈر ہے بمبل ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے رائٹ لیفٹ کرتے جانا ہے اسی میں کہانی شروع پر یہ کہانییں جتنے ہلکے طریقے سے شروع ہوتی ہیں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ سو میں سے 99 اٹریکشنز ایک سے دو مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ جس کے پر یہ اٹریکٹنٹس ہے وہ تو اس کا باہر کا پرسونا تھا جہاں پرچے گہرا ہوتا ہے اصلیت سامنے رہا جاتی ہیں اور جب اصلیت سامنے رہا جاتی ہیں جھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے سپنیں ٹوٹ جاتے ہیں آپ جس چھوی پہ دیوانے ہوئے تھے وہ چھوی تو صرف چھوی تھی وہ تو انسان نہیں تھا بیسا 99% کیسز میں میرا خیال ہے کہ اٹریکشن ایک دو مہینے میں سماپت ہوتا ہے اس کے بعد تو ایک بوجھ ہے جو آپ ڈھو رہی ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن دونوں کا ختم ہوا تو بہت آسان ہے کبھی کبھی کسی ایک کا ختم ہوتا ہے ایک کا نہیں ہوتا ہے وہاں معاملہ مشکل ہو جاتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں کہ دوسرا ساتھی آپ کا یہ کہہ ہے کہ بھئیہ دیکھو میں تمہارے ساتھ کچھ مہینے سے ہوں پر مجھے اب اچھا نہیں لگ رہا میں بریک اپ کرنا چاہتا میں آپ سے یہ نبیدن کروں گا کہ یہ مان کے مت چلنا کہ اس نے آپ کو دھوکھا دیا ہے کیونکہ بچے ترنت اس مدرم میں آئیتے ہیں اچھا اب میں کوئی لڑی اٹھا لوں گی اب میں تیضا اٹھا لوں گا تو نے مجھے دھوکھا دیا ہے تو نے مجھے چینٹ کیا ہے you are a چینٹ you are a liar you are a پتہ نہیں کیا کیا پتہ انگلیش میں گالی بڑی سندر دیتے ہیں بچے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کے سمبھاب نہ مانن کے چلئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ دو مہینے رہنے کے بعد سچ میں اس کو یہ لگ جائے کہ آپ کے ساتھ تیوننگ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو لگ جائے کہ آپ کی تیوننگ اس وقت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور کسی مردہ کو اپنے پاس پکڑ کے رکھنا اس کا مزہ نہیں ہے آپ کسی کو بانگ تو لیں گے پر جب اس کا دل آپ کے پاس ہے ہی نہیں دل مہین لاش اپنے پاس ٹکا کے رکھنا ایک مردے کو باندھ کے رکھنا اس سے بہتر ہے جانے دو باندھنا نہیں باندھتے وہ ہیں جن میں اسورکشہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس اسورکشہ سے بسنے کا اپائے خود کو بہتر بنانا ہے آپ اتنے بہتر ہوں کہ آپ کو چھانے کے لیے ہزاروں لوگ ہو کیوں آپ اتنا ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ اس ایک وقتی کے علاوہ میرا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں ایسا کیوں سوچنا ہے اور ایسے ہی معاملے میں یہ کرنا ہے وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا اور ایک خوبصورت موڑ کیسے ہوگا اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو آپ کا بس تین آپشنس ہیں ایک نہ اس کو اچھے سے بات کرے نہ خراب سے بات کرے نیوٹرل ہو کے جانے دے ایک اس کو دھمکے دے برباد کر دوں گا چھوڑوں گا نہیں تو نکل کے دے گھر سے تیرے ایڈوس پتہ کروانوں گا میرے ساتھ پچاس دوست ہیں میرے سارے آوارہ ہیں سارے بیروزگار ہیں سارے کنٹھت لوگ ہیں سارے گنڈے موالی ہیں ان کا دھندہ یہی ہے تیرے پیشے چھوڑ دوں گا سب کو ایک یہ طریقہ ہے اور تیسرا یہ کہ ٹھیک ہے یار all the best جا سنگرنجا جی لے اپنے زندگی ارے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں تجھے ٹھیک نہیں لگا کوئی بات نہیں لیکن کسی سے ملو تو بڑیا سے ملنا تیری زندگی اچھی ہو میں بھی ڈھونڈے لوں گا کسی نے کسی کو تھوڑی ہیلپ کر دی گا کہ انٹر کروا دیوں میری بھی لیکن ٹھیک ہے تم بھی جا یہ ہوتا ہے کھول صورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا چپکو نہیں بننا ہے کسی کے پیچھے نہ بورا جانا ہے کہ تم جاؤ میں تو دیوانہ ستھائی دیوانہ ہوں تمہارا کوئی جب تمہارا ہدائے توڑ دے تڑپتا ہوا جب تمہیں چھوڑ دے تب تم میرے پاس آنا پیئے میرا در کھلا ہے کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے پہلے پہلے کے زمانے میں بے روزگاری کا الیکشن تھا ہم جب چھوٹے تھے یہ گانے سنتے تھے ہم نہیں سننے کے بڑے ہوئے کہ یہ سی کرنا بڑتا ہے شاید پریم میں تو ہمارے سکول میں لوگوں نے اس کا پیرونی بنائی جب کوئی تمہارا سر پھوڑ دے تڑپتا ہوا جب تمہیں چھوڑ دے تب تم میرے پاس آنا پیئے یہ کلینک کھلا ہے کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے تو بس آ جانا ہے جب کوئی تم کو سڑک پہ چھوڑ دے گاڑی اپنی وہاں سے موڑ لے تب تم میرے پاس آنا پیئے یہ ٹھیلا کھڑا ہے کھڑا ہی رہے گا تمہارے لیے کیوں بھائی کیوں کھڑے رہو گے بے روزگار ہو کیا ارے ٹھیک جا سمرنجا جی لے اور میں بھی جا رہا ہوں جینے کے لیے یہ دیوانہ نہیں بننا ہے کہ تم مجھے نہ چاہو تو کوئی بات نہیں کسی اور کو چاہو گی تو مشکل ہو گی عجیب آلے تم ٹھیکے دار ہو کہ تیرا ٹھیکہ میرے پاس سریت ہو کسی کے پاس نہیں ہے عجیب آلہ ارے ٹھیک ہے بے اس کی زندگی ہے جینے دوست کو کیوں کسی کی زندگی میں اتنا حوی ہونے کا پریاض کرنا ہے جب آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی میں کوئی حوی ہو آپ کیوں کسی کی زندگی میں تنی حوی ہوں گے موسیقی